بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اللہ تعالیٰ کا حضر اور احسان ہے کہ اللہ باگ نے اس روح زمین پر انبیاء اور رسول کو مقروض فرمایا اپنے دین کی تبلیغ اور تعلیم کے لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کی مقروض فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات عوض باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن مِّن أُمَّتٍ إِلَّا خَلَابِهَا نَزِرٍ کوئی امت ایسی نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں ترانے والا بنا کر بھیجا تو ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اور پیغمبر بھیجے انہی رسولوں کے سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے آپ کی پیدائش کو دو ہزار بائیس سال ہو گئے اور ہم لوگ یہ دو ہزار بائیس سال اب اختتام کو ہے تین دن کے بعد یہ سال ختم ہو جائے گا اسی مناسبت سے لوگوں نے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش ملائی ہے پچیس دسمبر اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے تو ہیپی میری ہیپی کرسمس دے یہ ہمیں میسیج آتا ہے اور ہم لوگ بیوز میں شریک ہوتے ہیں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے کیا عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لئے اس لئے آئے تھے کہ ہم عیسائیوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں وہ لعظ باللہ میں ذالی ہیں یا ہم عیسائیوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی ہم بھی کہے دیں یا لعظ باللہ مندل یا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں کہ وہ اولاد دیتے ہیں دولت دیتے ہیں مال دیتے ہیں سہت دیتے ہیں روزی دیتے ہیں برکت دیتے ہیں یا عقیدہ رکھیں عیسائیوں کی طرح یا ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ اللہ تعالی کے بندے اور رسول ہیں یقین نہیں ایک ہمارا عقیدہ ہے پہلی نبی جنوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دی اور اس بات کی گواہی دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور ان کے کلمہ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم علیہ السلام کے پیٹ میں اللہ کے حکم کلمہ سے حمل قرار پیا اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا کہ اللہ کی طرف سے یہ بندہ پیدا ہوئی اور اللہ کی طرف سے یہ بندہ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے چاہے اس کا جو بھی عمل دوستو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی فضیلت ہے یہ قرآن کریم میں حضیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں